موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہا نسار شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا 29 نکاتی ایجنڈا جاری وزیراعظم عمران خان خطاب کریں گے مولانا دھرنے سمیت کردار پور اتاری پر ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیں گے سپیکر قومی اسمبلی کا گرفتار ارکان کے پروڈکشن اوررز جاری نہ کرنے کا فیصلہ مولانا فضل رحمان کا دھرنا کیسے ہے ختم کرنا وزیراعظم نے آج پھر تحریک انصاف کی پارلیوانی پارٹی کی میٹنگ بلالی اتحادی بھی شرکت کریں گے آسادی مارچ اور قومی اسمبلی اجلاس سے مطلق حکمت عملی تیہ کی جائے گی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم درانی کے گھر آج طلب سانحہ تیزگام دینے شناخ کے بعد تیس افراد کی میتیں میرپرخاف اور تین کراچے منتقل برسہ کے حوالے رقت آمیز مناصر ہر آنکھ اشکوار شہدہ کو آج نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپورٹ دیخواق کیا جائے گا ڈیپوٹی کمیشنر نے آج میرپر میں سوک کا اعلان کر دیا انجمن تاجران کی کاروباری افراد دکانیں بند رکھنے کی اپی ڈی جی آئی ایس پی آر ویجر جنرل آسف غفور نے کہا ہے کہ دھرنا سیاسی سرگرمی ہے اس سے بطور ادارہ فاج کا کوئی تعلق نہیں دھرنا سیاستدانوں کا کام ہے فاج ایسی سرگرمی میں ملابس نہیں فوج کو الیکشن میں نہیں بلایا جائے گا تو نہیں جائے گی فوج کے خواہش نہیں کہ ہر الیکشن میں کوئی کردار ادا کرے سیاسی جماعتیں چیف الیکشن کمیشنر خود لگاتی ہیں آئین کے تحت حکومت وقت فیصلہ کر کے فوج کو بلاتی ہے مولانا فرسو رحمان کا دھرنا ان کے حساب سے کامیاب ہے وہ بند گلی میں نہیں ہے چیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفی کمال کہتے ہیں کہ جن کے معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں وہ کنٹینر سے اترتے جا رہے ہیں ایسے مطالبات منمائیں جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو اور پیس چیاسی میں زمن الیکشن کے لیے پولنگ جاری پیپلز پارٹی کے سالح شاہ جلانی اور پاکستان تحریک انصاف کے امداد علی کے درمیان مقابلہ سید غلام شاہ جلانی کے انتقال کے بعد یہ نشے استخالی ہوئی تھی